یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز پر آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں نوجوانوں کے لیے اہم ترین خبر ہے کہ آپ اس اکولوں میں اسازہ کی بھرتی کے لیے ایک نئی شرط آیت کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے ٹیچنگ سٹاف کے لیے وہ نئی شرط کیا ہوگی جانیے گا آج کی اس ویڈیو میں اور یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں جو نئے اسازہ بھرتی کیے جائیں گے ان کے لیے کس قسم کے سارٹیفیکیٹ کو لازمی قرار دیا گیا ہے جانیے گا بہت کچھ آج کی اس مختصر سے ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل جی ایم ایم نیوز کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام والا رسول اہل کریم السلام علیکم امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خریت سے ہوں گے خوش و خرم ہوں گے اور بھارپور زندگی گزار رہے ہوں گے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی تفصیل کی جانب خبر کی تفصیل کے مطابق سکول اسازہ کی بھرتی کے لیے اب تھارڈ پارٹی سرٹیفیکیٹ لازم قرار دے دیا گیا ہے محکمہ سکولز کا تعلیمی میار کو بہتر کرنے کے لیے نئے روڈ میں پر کام کا آغاز ہو چکا ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سرکاری سکولوں کے لیے نئی بھرتی کی شرط رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور نئی شرط اید کی ہے تفصیلات کے مطابق محکمہ سکول ایڈوکیشن نے سرکاری سکولوں میں ٹیچنگ کے لیے نیا میار مقرر کیا ہے نئی بھرتی کے لیے محکمہ سکول ایڈوکیشن نے نئے سارٹیفیکیٹ کی شرط رکھ دی ہے محکمہ سکول ایڈوکیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ سرٹیفیکیٹ محکمہ سکول ایڈوکیشن جاری نہیں کرے گا اس اسازہ کی تربیت کے لیے سرکاری طور پر قائد آزب اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیولیمنٹ کام کر رہا ہے محکمہ کی جانب سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ سرٹیفیکیٹ تھرڈ پارٹی سے لینا لازمی ہوگا اس وقت سرکاری سکولوں میں پڑھانے والے اسازہ کو اس سرٹیفیکیٹشن سے استثناء حاصل ہوگا یہ اشارت نئے بھرتی ہونے والوں کے لیے ہوگی سرٹیفیکیٹشن لازمی ہونے کی شرط کی منظوری حکومت سے لی جائے گی محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تعلیمی میار کو بہتر کرنے کے لیے نئے روڈ میپ پر کام شروع کر دیا گا یہ تھی آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹ جس میں اب سکولوں میں اسازہ کی بھرتی کے لیے تھرڈ پارٹی سے سرٹیفیکیٹ حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے امید کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگتار نوٹفیکیشن آپ دوستوں تک بار وقت پہنچتے رہیں اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نئی اپ ڈیٹ نئی خبر کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا اللہ ہم صاحب کا حامی و ناصر ہو